جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ اور ان میں سے ایک گیلکسی جو ہے وہ صرف اور صرف بگ بینک کے پینتیس کروڑ سال بعد بنی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے اور اس کو دیکھ کے سب بہت حیران ہیں تو یہ شروع شروع میں جو پہلی پہلی گیلکسیز یونیورس کے اندر بنی تھی یہ ان میں سے ایک گیلکسی ہے اور امید پوری یہ ہے کہ آنے والے وقت میں اس سے بھی پرانی گیلکسیز ہمیں مل جائیں گی مگر ہم ہم دیفینیٹلی بگ بینک کے پہلے پانچ سو ملین سال یا پچاس کروڑ سال کے اندر اندر دیکھنے کے قابل ہو چکے ہیں اور ابھی تک جیمز ویب نے پورے طریقے سے جسے کہتے ہیں نا کہ سٹریچ کر کے اپنی کیابیبلیٹی کو چیک نہیں کیا سب سے پرانی فائنڈ کرنے میں گیلکسیز جب وہ کریں گی تو شاید ہمیں بہت ہی ارلی گیلکسیز اور سٹارز دیکھنے کو ملیں گی مگر ان گیلکسیز کو دیکھ کے جو ہے وہ آسٹرانومرز کافی حیران ہو گئے ہیں کیونکہ یہ ان کے اندر بہت بہت برائٹ سٹارز ہیں جو کہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا اب یہ جو گیلکسی ہے یہ گیلکسی نمبر ون ہے یہ جو ہے اس کی عمر تقریباً ساڑھے چار سو ملین یا پینتالیس کروڑ سال ہے اور یہ جو دوسری ہے زیڈ ون ٹو یہ جو ہے یہ آج تک کی ڈسکورڈ سب سے پرانی گیلکسی ہے جس کی ایج جو ہے وہ پینتیس کروڑ یہ بیگ بینگ کے پینتیس کروڑ سال بعد ہمیں بنی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو یہ جو ہے یہ ساڑھے چار سو ملین یعنی پینتالیس کروڑ سال بعد بیگ بینگ کے ہمیں دکھائی دے رہی ہے اور یہ ہمیں پینتیس کروڑ سال بعد دکھائی دے رہی ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جیمز ویب کی یا پھر ہبل سپیس ٹیلیسکوپ کی سب ہی تصویریں ایک ٹائم مشین کی طرح ہوتی ہیں یہ جو سب سے وائٹ والی گیلکسیز ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ ہمارے قریب ہیں یہ شاید ایک بلین لائٹ یئرز ہم سے دور ہوں گی مگر جو سب سے چھوٹی چھوٹی یہ گیلکسیز جو ہمیں نظر آتی ہیں جو کہ بہتی دور ہیں وہ جو ہیں جتنی دور ہیں وہ اتنا زیادہ ٹائم میں بھی دور ہیں تو یہ جو گیلکسیز ہیں یہ سب سے پرانی گیلکسیز ہیں مگر ان کی جو کمپیکٹ سفیریکل شیپس ہیں یہ ہماری ملکی وے گیلکسی کی طرح کوئی بڑی گیلکسیز نہیں ہیں یہ دونوں یہ بہتی چھوٹی گیلکسیز ہیں مگر ان کے سپائرلز جو ہیں وہ بڑے پراپرلی بنے ہوئے جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں جس کی وجہ سے سائنس دان حیران ہے کہ اتنی جلدی کیسے ہو سکتا کیونکہ جو پریڈکشن موڈلز تھے بگ بینک کے وہ یہ پریڈکٹ نہیں کر رہے تھے کہ گیلکسیز اتنی جلدی اتنی بڑی ہو جائیں گی مگر انہوں نے کیا کیا جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ شروع میں بگ بینک کے بعد یونیورس میں اتنی جلدی اتنی بڑی گیلکسیز یہاں اتنی جن کے کیونکہ خیال یہ کیا جاتا تھا کہ جو شروع میں گیلکسیز بنیں گی وہ تھوڑی سفیریکل ٹائپ کیوں گی وہ ان کی ڈسک پراپرلی بنی نہیں ہوں گی تو وہ تھوڑی سفیریکل ٹائپ کیوں گی جیسے کوئی نیبیولا ہوتا ہے مگر یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں ایسی گیلکسیز مل رہی ہیں جو کہ سفیریکل نہیں ہیں بلکہ ڈسک شیفٹ ہیں تو پینتیس کروڑ سال بعد بگ بینک کے کیسے یہ بن گئی یہ ایک مسٹری ہے جو کہ ابھی کاسمولوجس کو سمجھ نہیں آرہی بٹ ہوپفولی جینمز ویب ٹیلیسکوپ ہی ہماری مدد کرے گی یہ سمجھنے میں کہ کیسے یہ اتنی جلدی اتنی زبردست شیپ والی سفیریکل شیپ والی گیلکسیز بن گئی اور اس سے یہ بھی پتا لگتا ہے کہ شروع میں ہی گیلکسیز بہت جلدی بن گئی تھی کیونکہ ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس ایرا کے اندر ہمیں اتنی زبردست طریقے سے سفیریکل گیلکسیز ملیں گی اور ہبل سپیس ٹیلیسکوپ سے ہمیں گیلکسیز نظر تو آتی تھی مگر ہمیں ان کی شیپ کا اندازہ نہیں ہوتا تھا مگر اب کیونکہ ہم جیمز ویب کے ایرا میں آگئے ہیں تو جیمز ویب کے ایرا میں ہمیں ان گیلکسیز کی شیپ کے بڑے شارپر ایمیجز مل رہے ہیں جن سے ہمیں اچھے طریقے سے پتا لگ رہا ہے کہ ان کی شیپ کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو گلاس زیڈ ون ٹو ہے یہ آج تک فائنڈ ہونے والی سب سے پرانی گیلکسی ہے اس سے پہلے گلاس این زیڈ ایلیون تھی جو کہ چار سو ملین یئرز بعد تھی بگ بین کے اور وہ جو گیلکسی تھی وہ کیک ابزرویٹری نے اور ہبل سپیس ٹیلیسکوپ نے مل کے فائنڈ کی تھی مگر ان کی ایجز جو ہیں وہ ابھی بھی سائنس دانوں کو اندازہ تو ہے کہ یہ گیلکسیز جو ہیں وہ ان کی ایجز کیا ہیں اندازہ تو ہے مگر سپیکٹروسکوپی کے ذریعے ان کی ریڈ شفٹ کو جو پراپرلی انیلائز کیا جائے گا تو تب ہمیں پراپرلی اندازہ ہوگا کہ ان کی ریڈ شفٹ اصل میں کیا ہیں اور پھر ایک زیادہ ایکوریٹ ایج نکلے گی ہو سکتا ہے یہ اس سے بھی پرانی نکل آئیں ہو سکتا ہے اس سے تھوڑا بہت فرق ہو پلاس مائنس کچھ نہ کچھ فرق ہو سکتا ہے کوئی پائیو ٹین ملین یئرز کا تو یہ جو گیلکسیز ہیں ان کے بارے میں سائنٹسٹ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بگ بینگ کے صرف سو ملین سال بعد یعنی دس کروڑ سال بعد بننی شروع ہو گئی اور انہوں نے ایک جو ہے نا اندازہ توڑا ہے کوئی بھی یہ نہیں سوچتا تھا کیونکہ یونیورس میں جب بگ بینگ ہوا تھا بگ بینگ کے بعد ایک دم ڈارک ایجز آگئی تھی کیونکہ ابھی سٹارز نہیں بنیتے ہیں اور سٹارز جب بنتے ہیں تو لائٹ نکلنا شروع ہوتی ہے تو سائنٹسٹ یہ سوچتے تھے کہ ڈارک ایجز کافی لمبی ہوں گی کوئی بھی یہ نہیں سوچتا تھا کہ پہلے دس کروڑ سال کے اندر ڈارک ایجز ختم ہونی شروع ہو گئی ہوگی کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ سٹارز پہلے بنے سے گیلکسیز پھر بعد میں ان کی کالیکشن کے طور پر گیلکسیز بنی تو اس لئے کوئی بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ پہلے دس ملین یا بیس ملین یا ایئرز کے اندر جو ہے وہ کیا ہو گئی ہوگی ڈارک ایجز سو ملین یا دو سو ملین سوری ایئرز کے اندر ڈارک ایجز ختم ہو گئی ہوگی اور لائٹ ہر طرف ہی ہیں بڑے بڑے سٹارز بن گئے ہوگی مگر ان گیلکسیز کی جو سپائرل شیپ تھا ہے یہ نہیں سمجھ آتی کہ شروع کا یونیورس اتنا کیاوٹک تھا اس میں کیسے یہ سپائرل شیپ کی گیلکسیز بن گئی تو یہ بھی سمجھ سائنس دانوں کو نہیں آئی مگر دوسری ایک جو چیز حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ گیلکسیز بہت زیادہ برائٹ ہیں اگر ہم دیکھیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ برائٹ آئی ہے ییلوش ریڈ اس کی لائٹ دکھ رہی ہے اور اس کی بھی ییلوش ریڈ لائٹ دکھ رہی ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بڑے بڑے ایسے ستارے ہیں جو کہ صرف ہائیڈروجن سے بنے ہوئے ہیں جو کہ ایلیمنٹل ہائیڈروجن جو کہ بگ بینگ میں پیدا ہوئی تھی اس سے بنے ہیں اور یہ زیادہ برائٹ سٹارز ہونے کی وجہ کیا ہے ان گیلکسیز کے اندر کہ ان کی اندر ہیوئیر ایلیمنٹس بالکل بھی نہیں ہیں پیورلی ہائیڈروجن کے بنے ہوئے سٹارز ہیں جو کہ اصل میں یہ بھی بگ بینگ کو ایک بار پھر کنفرم کر رہی ہے کیوں کنفرم کر رہی ہے یہ پکچر کہ بگ بینگ واقعی یہ پروپوز کرتا ہے کہ جو شروع کے ستارے تھے وہ صرف ہائیڈروجن سے بنے ہوئے تھے اور یہ بات جو ہے آج ہمارے پاس یہ گیلکسیز جو ہمیں شروع میں بہت ہی برائٹ گیلکسیز مل رہی ہیں جس کا مطلب ہے ان گیلکسیز کے اندر برائٹ ہائیڈروجن کے سٹارز بنے ہوئے ہیں جو کہ بہت برائٹ ہی چمکتے تھے تو اس وجہ سے آج ہمیں پتا ہے کہ یہ بھی ایک اور ثبوت ہے کہ بگ بینگ ہوا تھا تو دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میں آپ سے پھر ملوں گا کسی اور ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھئے گا آتا آپ سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ سائنس کہانی کو پیٹریون پر بھی سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے